سو ہلو ایوری بڑی کیسے آپ سب آئی اوپ اچھے ہوں گے میں کے پسند آپ سبی کا نیو ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں اور سواگت کرتا ہوں آپ کا تاج نگری آگرہ میں آپ سبی بھی کہتا ہے دل سے سواگت ہے دوستو تو آپ نے جو پیچھے پارکنگ دیکھی تھی تو وہ ہے تاج اسٹ گیٹ اور پہلا اسٹیشن جو آئے گا دوستو وہ سامنے چمک رہا ہے تاج اسٹ گیٹ کے نام سے یہ پہلا اسٹیشن یہاں سے آ چکا ہے جو کی ایلیویٹڈ پارٹ ہے اور یہ بن کے بلکل کم رہا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ پیلر بھی اس کے پینٹ کر دی جا چکے ان پر پرینٹنگ بھی بنا دی جا چکی ہے اب پھنیسنگ کا کام کیا جا رہا ہے دوستو تو یہ پہلا اسٹیشن ہے تاج اسٹ گیٹ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ کلر سے ڈیجائن بنائے گئے ہیں اور ڈیجائن بھی کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر جو آپ کا ڈیوائیڈر بھی بنا دیا ڈیوائیڈر کے اوپر جو ریلنگ ہے وہ بھی لگا دی ہے دوستو اور اس کے بعد میں پلانٹیشن بھی کر دی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہے گئی آگے چلتے ہیں آگے دکھاتے چل کے کون سا اسٹیشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو بتا دو دوستو کہ خوبصورتی بہت زیادہ دیکھنے کے لیے ملے گی اس میٹرو لائن پر دونوں سائیڈ میں ہی روڈ بھی اچھی بنا دی ہے اور اس پر دیکھ سکتے ہو کہ پیلر پر پینٹنگ کر دینے کے بعد میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں تو کافی دنوں سے کمنٹ آ رہے تھے کہ سر آپ آگرہ کا اپ ڈیٹ دو آگرہ کا اپ ڈیٹ دو آگرہ کا میٹرو دکھاؤ تو آج فائنلی میں آپ سبی کے بیچ میں یہ دیکھنے کے لیے ملے گا آگرہ میٹرو پروڈیکٹ بنایا جا رہا دوستو کیونکہ آگے جا کے یہ انڈرگراؤنڈ ہو جاتی ہے انڈرگراؤنڈ کہاں تا ہوگی چلیے وہ سب آپ سب کو اس ویڈیو میں دیکھنے کے لیے ملے گا تو آپ لوگ بنے رہو بس اینڈ تٹ بہت کچھ دیکھنے کے لیے ملے گا آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوستو اور آپ کو بتا دیئے دوسرا اسٹیشن آتا آ جاتا ہے اس کا نام ہے دوستو بسائی میٹرو اسٹیشن آگرہ تو یہ بسائی میٹرو اسٹیشن دیکھ سکتے ہو سارا کام مطلب کی کمپریڈ ہو چکا ہے فنیسنگ کا کام بھی ہو چکا ہے دوستو دیکھ سکتے ہو یہ پینٹ سے کس طریقے سے یہاں پر ڈیجائن بنایا گیا ہے جو کافی سندر لگتا ہے دیکھنے میں گئی کافی سندر جیسے کہتے ہیں تشویریں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ چکا چوند یہاں کی اور پہلے اس روڈ پر دوستو اتنا جام جوم رہتا تھا اتنا سلو ڈاؤن رہتا تھا بہت زیادہ کیا ہی بتائیں آپ کو اور آپ دیکھو کیسے گاڑیاں فرراتہ بھر رہی ہیں اور جی ٹونٹی کی بیٹھا کوئی تھی تو اس میں ہی اس کے وہ ڈیجائن بنائے گئے ہیں دوستو پرینٹنگ بنا دی جا چکی ہے دیوار پہ بھی دیکھو پرینٹنگ بنانے کا کام چل رہا ہے جی ٹونٹی جو عدیشہ کی گئی تھی ہمارے بھارت میں اس کی بھی اس میں پرینٹنگ بنائی گئی ہے دوستو اور جو تیسرا اسٹیشن آئے گا دوستو وہ آئے گا فتح آباد روڈ اسٹیشن آگرہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طریقے سے یہ بنائی گئی ہے آگرہ میٹرو گئی تو کافی صندر لگ رہا دیکھنے میں ایسا کچھ نہیں ہے اس کا جو ریلنگ بنائی گئی ہے نا بیچ کے ڈیوائیڈر پہ جو اوپر لگائی گئی ہے وہ ریلنگ تو دیکھنے میں کافی صندر اور کافی اچھی لگتی ہے دوستو جیسے کی تاج محل پہ جو چمکتا ہے تاج محل اسی کے مطلب کی اکورڈنگ بنائی گئی ہے ریلنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گائے بہند نکل رہی ہیں روڈتے ہیں اور یہ سامنے کا جو اسٹیشن ہے دوستو یہ ہے تیسرا اسٹیشن یہ ہے فتہ آباد روڈ اور جیسے ہی ہم اس سے آگے چلیں گے دوستو بیسے ہی یہاں سے یہ ڈبل لائن آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملے گی ایک تاج محل کے لیے چلی جائے گی دوسری سکندرہ کے لیے چلی جائے گی تو وہ سب آپ لوگ کو آگے دکھائیں گے انڈرگراؤنڈ بھی دکھائیں گے کہاں سا انڈرگراؤنڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ دونوں ہی یہ انڈرگراؤنڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ جیسے ہی اسٹیشن کو پتہ آباد روڈ کو کروز کریں گے ویسے ہی ایک لیپٹ میں چلی جاتی ہے دوسری رائٹ میں چلی جاتی ہے تو وہ سب آپ سبھی کو آگے دکھاتے ہیں چل کے اور بنے رہو بیڈیو کے ساتھ میں اینڈ تک دوستو تو دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے یہاں پر یہ پینٹ سے ہی دیزائن بنایا گیا ہے نیچے کا جو کی دیکھنے میں کافی اچھا اور کافی صندر لگتا ہے اور دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ پیرا فٹ بول لگائی جا رہے ہیں ابھی جس پہ سیٹنگ لگا دیئے انہوں نے تو یہی بھرک چل رہا ہے ابھی کیونکہ اس پہ جو بلو چادر جو چادر ہوتی ہے جسے روپٹو بھولتے ہیں اسی ٹائپ کے اس پہ ہیں بنایا جائیں گے دوستو تو دیکھ سکتے ہو یہاں mindset ہونکہ دول لائن ہو جاتی ہے اور آپ کو بتا دو کہ بہوشش میں یہاں پر آدھرا میں دو میٹروں چلیں گی ایکzeniu چلے گی دوسری جلائن چلے گی تو اس میں ڈولوی لائن ہے دوستو dialou ڈولار اور ریڈ لائن دولو ہی دیکھ سکتے ہو یحkrit والی ہے باللو لائن اور میرے listen start dance والی ہے ریڈ لائن گئی تو یہاں سے ابھی سے ہی دول ہی بڑن겠죠 دکھ سکتے ہو جو ایلیویٹڈ پارٹ تھا وہ تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو رائٹ والی لائن ہے وہ انڈرگرانڈ ہو جائے گی جو چوتھا اسٹیشن آئے گا تاج مہل پانچمہ اسٹیشن آئے گا دوستو آگرہ فورٹ پھر اس کے بعد میں ایسا بڑھتا بڑھتا چلا جائے گا جو کی انڈرگرانڈ ابھی برگ چل رہا ہے تو پہلے ہم چلیں گے لیپٹ والا دکھاتے ہیں اور پھر آکے رائٹ والا دکھائیں گے آپ سبی کو تو کام بلکل کمپلیٹ ہی ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ آگرہ ڈپو کے اندر فتہ آواد روڈ پہ ہی اس کا ڈپو بنائے گیا ہے تو یہ فتہ آواد روڈ دیکھ سکتے ہو اور اس پہ آگے تک یہ بن کے کمپلیٹ ہو چکا ہے جو پارٹ ہے اب اس کا بس انڈرگرانڈ جو حصہ ہے وہ بنائے جا رہا کنسٹرکچن چل رہا ہے ابھی سندو ہزار چوبیس میں آم جنتا کے لیے کھول دیا جائے گا چوبیس میں فربری میں چوبیس فربری میں آم جنتا کے لیے آپریشنل کر دیا جائے گا اور تین ڈپو کی یہ میٹرو ہونے والی ہے دوستو آگرہ سٹی میں پہلی بار چلائی جائے گی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ کرو لے لیتی ہے اور یہ بھی آگے جا کے آپ کو نیچے نیچے دیکھو ادھر ابھی کنسٹرکچن چل رہا ہے نا تو ابھی ریسینٹلی میں یہ بیچ کا ڈیوائیڈر بنایا گیا ہے اس میں مٹی ڈال دی جا چکی ہے دوستو مٹی ڈالنے کے بعد میں پلانٹیشن کر دیں گے پلانٹیشن کر دینے کے بعد میں جیسے ادھر وہ ریلگ لگائی تھی نا اس کے اوپر بیسے یہاں پر بھی لگائی جائے گی تو ابھی ابھی یہ بنوائی کر رکھا انہوں نے تو بے نہیں ہے تو دیکھ سکتے پلار کیسے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں پر آگے جا کے دوستو یہ انڈرگرانڈ ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں اور یہ سیدھی اندر جائے گی منڈی ہوتے ہوئے پورے بجار میں بھرے ہوئے بجار میں یہ ہوتی ہوئے نکل جائے گی دوستو آگے کے لیے تو اس کا یہ ڈپو بنایا گیا ہے یہ ڈپو کے اندر آ چکے ہیں اور تین میٹرو کوچ آ چکے ہیں اس کے اندر ڈپو کے اندر جو کی سندو ہر چوبیس کے فروری میں یہ آم جنتہ کے لیے کھول دیا جائے گا دوستو تصویر دیکھ سکتے ہو آگرہ میٹرو پروڈیکٹ دیکھ سکتے یہ سیپٹی بورڈ لگے ہوئے ہیں تو کس طریقے سے یہاں پر برگ چل رہا ہے اور یہ دوستو استر پردیس میں آگرہ سٹی پڑھتا ہے دوستو جہاں کی تاج محل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو جلدی ہی سوگاد منلے والی ہے میٹرو کی دوستو آم جنتہ کے بیچ میں تشبیرہ دیکھ سکتے ہو تو یہ پورا ڈپو ہے کافی لمبا چوڑا ڈپو ہے دوستو قریب ہوگا یہ دو ڈائی کلومیٹر کا اور آپ دیکھو یہاں سے یہ اب ہم آ چکے ہیں دوسرے روٹ پہ تو یہ پہلا جو اس کے پانچ میں اسٹیشن جیسے کی چوتھا اسٹیشن میں نے بتایا تھا وہ ہے کیا تاج محل کہ مطلب گیٹ پہ بنایا گیا بھائی سب جو کی انڈرگرانڈ اسٹیشن ہونے والا ہے اور آگرہ فورٹ کا بھی انڈرگرانڈ ہی رہے گا تو یہاں سے سب ہی بتا سکتے ہو کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پیسند کو زیادہ سے زیادہ لائک سے کمنٹ کرو زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگوں نے ابھی تک تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترنت بیل ایکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کہ پیسند کے چینل پر دوستو کہ پیسند لاتا رہتا ہے آپ لوگوں کے انفرمیشن دیتا رہتا ہے میرے پیارے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ انڈرگرانڈ کا انڈرگرانڈ چل رہا ہے جو فیفٹی پرسنٹ بارک کمپلیٹ ہو چکا ہے انڈرگرانڈ میں اور فیفٹی پرسنٹ ابھی باقی بچا ہوا ہے ایلیویٹڈ بارٹ بن کے کمپلیٹ ہو چکا ہے فنیسنگ کا کام کیا جا رہا ہے اور سندو ہزار چوبیس کے فورو بری میں دوستو آم جنتا کے لیے کھول دیا جائے گا تو یہی روٹسہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تشمیر ہیں اور یہ ابھی انڈرگرانڈ حصے پر ہی ہم ابھی چل رہے ہیں دوستو تشمیریں دیکھ سکتے ہو اور یہاں سے ہم آگے سے اب ریٹن ہو جائیں گے تو ریٹن کا بھی آپ لوگ دیکھ لو کیا سین ہے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے دیکھو انڈرگرانڈ کنسٹڈکشن چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے تو 50% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے نہیں ہوا تو جو بھی ابھی ٹائم لگے گا وہ انڈرگرانڈ ہو ہی لگے گا دوستو باقے تو یہ بنکہ کمپلیٹ ہو گیا اور سیر کے اندر سے گجرے گی جو کی کافی لمبا چوڑا روٹ ہے جو انڈرگرانڈ رہنے والا ہے دوستو کیونکہ کافی ٹائم لگے گا کہ وہاں پر مہن سٹی ہے گھنا بجار ہے تو وہاں پر تو بہت دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اور جب ادھر کام اسٹارٹ ہو جائے گا تب آپ لوگ کو دکھائیں گے دوستو تو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ پھر ایلی بیٹیڈ ہو جاتا ہے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے بیسے بیسے اس کے پیلر ہائٹ پکڑتے چلے جائیں گے دوستو تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی یہ بیچ کا ڈیوائیڈر بنا دیا ڈیوائیڈر کے اوپر دیکھو یہ ریلنگ لگا دیا انہوں نے جو کی ہے پلاسٹک کی ریلنگ ہے دوستو کافی ہارڈ ہے تو ابھی تو ادھر کا روڈ بھی بنایا جائے گا روڈ بھی نہیں بنایا بھی ابھی دچر دچر ہو رہی ہے وقت ایسا ہی ہے construction چل رہا تھا تو اب روڈ بنایا جائے گا پہلے اس کا کام کمپلیٹ ہو جائے تو دو لوائنیں دیکھو یہاں پر آگیں یہاں سے ہم پہلے ادھر گئیتے پھر ہم ادھر آئیتے دوستو تو ادھر سے بھی آپ ایک بار اور دیکھ لو ٹھیک ہے تو پہلا تو اسٹیشن جو آئے گا وہ آئے گا پھتہ آباد روڈ کا پھتہ آباد روڈ سے یہ دو لائنیں ہو جاتی ہیں الگ الگ دوستو ٹھیک ہے تو آپ لوگ دونوں طرف سے دیکھ لو تو آپ لوگ کو زیادہ بیٹر دکھائی دے گا اور دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کتنی سندرتہ دیکھنے کے لئے مل رہی ہے آپ سب کو یہ دیکھو کہ اتنی سندرتہ تو آپ کو ڈیلی کے اندر نہیں ملے گا دیکھنے کے لئے کیونکہ یہاں تاج نگری سے اس لئے بولا جاتا ہے تو اسی لئے یہاں پر فیسلیٹی بہت زیادہ دی گئی ہے جو کی تین اسٹیشن یہ بن کے بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان وہ فنیشنگ کا کام کیا جا رہا ہے دوستو اور یہ ہے فتہ آباد روڈ اسٹیشن اتتر پردیس آگرہ دیکھا آپ لوگوں کس طریقے سے یہاں پر برک کیا گیا ہے پلانٹیشن کر دی جائے چکی ہے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں گے دوستو سارے بلکل ایک دم دیکھو ادھر بھی آپ لوگوں کو ہریالی دیکھنے کے لئے ملے گی بیچ میں بھی ہریالی دیکھنے کے لئے ملے گی اور روڑ کا کیا کہنا دوستو روڑ بھی بہت اچھا کر دیا انہوں نے تو آپ لوگ ایسے ہی ویڈیوز دیکھو کے پی سندھ کے چینل پر دوستو اور آپ لوگ بتا سکتے ہو نیچے کومنٹ کر کے جو بھی آپ لوگ آگرہ سٹی سے جاننا چاہ رہے ہو میں آپ لوگ کو کوشش کروں گا اپ ڈیٹ دینے کی تو میں دوں گا لیکن آپ لوگ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پی سندھ کے چینل پر دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی رہے ہیں کیا نجارہ ہے یہاں کا دیکھو آپ لوگ اور آگر ری ایڈیشن ہوتل بھی آپ لوگ کو اسی لائن پر دیکھنے کے لئے ملے گا تو یہ آ جاتا ہے بسائی میٹرو اسٹیشن آگرہ اس کے آس پاس میں ہی دوستو آ جاتا ہے ری ایڈیشن بلو ہوتل دوستو جو کی فائب اسٹار ہے تو یہ میرے لیپٹ ہینڈ پہ چمک رہا ہے بیلڈنگ تھوڑی تھوڑی چمکری ہوگی تو یہ بسہ ہی آ جاتا ہے میٹرو اسٹیشن آپ لوگ بتا سکتے ہیں آپ سبھی یہ ویڈیو کیسا لگا ہے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کے پی سندھ کے چینل پر جاؤ اور جادہ سے جادہ ویڈیو کو لائک کرو ویڈیو کو شیئر کرو جہاں بھی آپ کر سکتے ہو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگوں نے تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پی سندھ کے چینل پر دوستو تو چلیے آپ سے ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے جائے ہند جائے باردزائیس ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب ہی تھے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں درسته تو آپ لوگ بتا سندھے ویڈیو کے ساتھ کسی نیچے یقین تو آپ لوگ ڈیو